بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ بڑے حران ہوں گے کہ تقریباً ایک سو کے قریب جو کوسچن آئے ہیں مجھے وہ یہ تھی کہ ہمیں نیند نہیں آتی ڈاٹ سا بتائیں ہم کیا کریں تو اب میں لمبی چھوڑی بات تو نہیں کروں گا ٹو تر پوائنٹ بات کرنے لگا ہوں دیکھئے نیند جن کو نہیں آتی عام طور پر دیکھئے گا کہ وہ بیڈ پر کروٹے بدلتے رہتے ہیں کبھی وہ ایک سائٹ پر لیٹیں گے کبھی اس سائٹ پر لیٹیں گے کبھی تکیہ یہاں رکھیں گے کبھی تکیہ شاتی کے نیچے رکھیں گے یہ جو بیچینی ہو رہی ہوتی ہے اس کا بیسک سبب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہو اور دھیان آپ کا جو ہوتا ہے وہ نیند کی طرف نہیں ہوتا یا دوسری اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس بیڈ پر آپ لیٹے ہوئے ہو یا جو تکیہ آپ استعمال کر رہے ہو وہ آپ کے کمفرٹ زون میں نہیں آ رہا تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جن کو سب سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے اس سے آگے ہم چلیں تو بڑی امپورٹن بات آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے ہماری جو بائیلوجیکل کلوک ہے اس کی ہماری بائیلوجیکل کلوک بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے وجہ سونا ہے اتنے وجہ ہم نے جاگنا ہے اگر آپ ٹوئنٹی ڈیز تک ایک خاص وقت رکھ لیں کہ اس پہ میں نے سونا ہے مثال کے طور پہ ٹو ارلی سونے کی بھی ضرورت نہیں ہے آج کل لوگ دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے میکسیمم سو جاتے ہیں اگر آپ بیس دنوں تک مستقل اپنی اس کلوک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ یقین جانئے بیس دنوں کے بعد آپ کو نید آنی شروع ہو جائے گی یہ بیس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں برد اس کے لئے میں جانئے کیونکہ اچھا اب اگلی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سوئیں تو آدھا گھنٹہ پہلے آپ اپنے الیکٹرونکس جو ہے نا یہ سارے آف کرتے ہیں کیونکہ آپ کا جو نین جب آتی ہے نا تو نین کا پہلے غلوط آ رہی ہوتا ہے اس کے بعد جو گوئنٹو سلیپ اس وقت اگر کوئی ٹیلی فون کی بیل بڑھ جاتی ہے یا گھر کی کوئی بیل بڑھ جاتی ہے یا کوئی ملنے والا آ جاتا ہے تو آپ کی جاگ جب اٹھ جائے گی تو اس کے بعد سونا بہت مشکل ہو جائے گا تو آج کل جو کومن چیز ہے وہ الیکٹرونک گیجٹس ہوتے ہیں ہمارا فون ہو گیا ٹی وی ہو گیا تو اس کو آپ سوچ آف کر دیں پھر اس سے جو اگلی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو چاہی نہیں پینی چاہیے یا کافی نہیں پینی چاہیے بکوز یہ سٹیملنٹ ہے کچھ لوگوں میں یہ کئی گھنٹوں تک اثر ان کا رہتا ہے اور آپ کا جو سونے کا ٹائم ہے وہ نکل گیا تو پھر صبح تک آپ کروٹیں بدلتے رہیں گے اسی طرح جنگ فوڈ یا شوگر ہمارے سویٹ ڈش جو ہے نا یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کی کہ ڈنر کرنے کے بعد کھاتے ہیں آپ بڑے حلال ہوں گے ہمارے بہت ساری دنیا کی ملک ایسے ہیں جہاں پہ سویٹ ڈش کھانے سے پہلے کھائی جاتی ہے کیونکہ جو شوگر ہوتی ہے یہ آپ کو ہائپر کرتی ہے اور بچوں کے لیے تو خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلیپ ان ٹائم تو ان کو رات کچھ چاکلیٹس ہو گئیں آئیشکریمز ہو گئیں پیٹزاز ہو گئے برگرز ہو گئے یہ دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو اگلی 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 چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دن میں کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کرنی چاہیے کیونکہ آپ ایکسرسائز کریں گے آپ کے اندر ایک بیالوجیکل تھکاوت پیدا ہوگی اور پھر دماغ کہتے ہیں دماغ کو کہ بہت ہو گیا ہمیں آرام کرنا ہے تو پھر دماغ کہتا ہے اچھا میں تمہیں سلانے لگا ہوں تم آرام کرو تو اس طرح ایک میسیج باڈی ہو جاتا ہے اور باڈی سو جاتی ہے تو اس طرح یہ چند ایک چیزیں ہیں مطلب میں بہت ساری بتا سکتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ قانٹیٹی اف سلیپ اس دیفرنٹ تینگ اور قانٹیٹی اف سلیپ اس دیفرنٹ تینگ ڈیپ سلیپ اس دیفرنٹ تینگ اور ساونڈ سلیپ اس دیفرنٹ تینگ ہمیں ساونڈ سلیپ چاہیے ڈیپ سلیپ نہیں چاہیے اسی طرح ہمیں قانٹیٹیٹیو مین چاہیے قانٹیٹیٹیو نہیں مثال کے طور پر کئی لوگ سوئے ہوتے ہیں پھر تھوڑی سوئے ہوتے ہیں پھر سوگے دو چار خراتے بارے پھر اٹھ گے کسی نے اٹھا دیا وہ رات کو یا کبھی آپ کسی کے انتظار میں ہوتے ہیں کبھی کسی تو اسی طرح کیا آپ کسی کے انتظار میں ہوتے ہیں لائن ڈاؤن اور گڑھیں گا تو اس لیے لنبا چوڑی بات کیے بغیر کہ ان چیزوں کو آپ خیال رکھیں آزماکہ دیکھیں گا آپ کو آپ کسی کے انتظار میں ہوتے ہیں شکریہ شکریہ